تو گائز آج کے اس ٹیک نیوز کے اپیسوڈ میں جو نیوز ہے وہ کم ہے اس کا قارن یہ ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ ریسرچ نہیں کر پایا نیوز پر کتنا سچے کتنا جھوٹ ہے یہ جانے بغیر میں آپ کو نیوز نہیں دے سکتا یہ میری آپ مجبوری کہہ سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں کچھ امپورٹنٹ بات بھی ہے جو ڈارک موڑ واتس اپ ڈارک موڑ سے ریلیٹیڈ کافی لوگوں نے بولا کہ ہمیں نہیں ملا تو نہیں ملا تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ میرا نام ہے امران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ای 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 ف ہے تو شروعات کرتے ہیں پہلی نیوز سے جو کی ایرٹیل کی طرف سے آ رہی ہے اور بہت تگڑی اور بڑی والی نیوز ہے جو کی بھارتی ایرٹیل کمپنی اب بن سکتی ہے ویدیشی ایرٹیل جی ہاں جو پہلے بھارتی ایرٹیل میں فورٹی نائن پرسنٹ کا ویدیشی انویسٹر کا ایف ڈی آئی کی لیمٹ جو تھی اب وہ سرکار نے بڑھا کر پوری ہنڈریٹ پرسنٹ کر دی ہے اب وہ ویدیشی جو انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی کریں گے وہ پوری ہنڈریٹ پرسنٹ تک ایرٹیل میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو ایسے میں اور طلب ہے بھائیہ اب وہ بھارتی ایرٹیل ویدیشی ایرٹیل بن سکتی ہے اب اس کا نیا مالک کون ہوگا ترہ ترہ کی نیوز آ رہی ہے نکل گئے لیکن ابھی کنفرم یہ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن اس بارے میں اور بھی آپ زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے ویب سائٹ پر پوری پوشٹ میں اچھی طرح سے آپ کو سمجھایا ہے کہ دراصل پورا میٹر گیا ہے اور بھارتی ایرٹیل ویدیشی ایرٹیل کیوں بن سکتی ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا کمنٹ میں بھی چھوڑ دوں گا وہاں سے آپ اس پوسٹ کو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو نیوز آ رہی ہے وہ ووڈا فون کی طرف سے آ رہی ہے ووڈا فون کا ایم پیسہ پیمنٹ والیٹ جو ہے اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں اور آپ کا اس میں پیسہ ہے تو چطرائی اسی میں اس پیسوں کو نکال لیجئے ایسا اس لیے بول رہا ہوں ربی آئی نے ووڈا فون کے ایم پیسے پیمنٹ والیٹ کا جو لائسنس ہے وہ رد کر دیا ہے اب وہ بھارت میں نہیں چلے گا تو اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے پیسے ہیں تو آپ اس کو نکال لیجئے لیکن یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے جو ووڈا فون ایم پیسہ پیمنٹ والیٹ کے جو کسٹومر ہیں یا پھر جو اس پر بیجنس کر رہے ہیں وہ لوگ چاہے تو یاچی کا دائر کر سکتے ہیں سیٹ نے بھئی آناؤنسمنٹ کر کے بولا ہے کہ ریل می بہت ہی جلد اپنا پہلا سمارٹ فون لانچ کرنے والی ہے جس میں سناپ ڈریکن کا سیون ٹوئنٹی جی کا پروسیسر ہونے والا ہے اب سیون ٹوئنٹی جی کا جو چپ سیٹ ہوگا اس میں وائی فائی جو سپورٹ کرے گا وہ وائی فائی سکس اور بلوتوث فائی پوائنٹ ون سپورٹ کرے گا اور اس کے علاوہ سوری ون نائنٹی ٹو میگا پکسل کا کیمرہ بھی سپورٹ کرے گا اور یہ لانچ کب ہوگا ابھی یہ نہیں پتا لیکن بھئی یہ ریل می ہے جو بھی کرتا ہے بہت تیج اور فاسٹ کرتا ہے اس کے بعد دوستو جو ہے وہ نیوز نہیں ہے دراصل پوری ویڈیو میں نے اس پر بنا دی واتس اپ پر ڈارک موڑ کو رول آؤٹ کر دیا گیا جو کہ ڈارک تھیم سے آیا ہے یہ صرف واتس اپ بیٹا ورزن میں ہی اس کو لانچ کیا گیا ہے اور یہ میں نے پوری ویڈیو بنای پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں نے دیکھا آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لینا اب یہاں پر بھئی آپ شروع میں میں نے ویڈیو میں بول دیا تھا کہ پہلے ویڈیو کو پورا دیکھ لینا شروع میں ہی مت بھگ جانا پلے سٹور میں پھر واپس سے بھگ کے آوگے اور بولوگے ہمیں نہیں ملا ایسا کئی لوگوں نے بولا اور پوری ویڈیو نہیں دیکھی اور کیا بول رہے ہیں ہمیں نہیں ملا فیک ویڈیو بنا دی جھوٹ بولجے آپ کافی لوگ بول رہے ہیں ڈیٹیل میں ایک بار پھر سے بتا دیجئے دیکھیں بھائی وارس اپ بیٹا ورزن میں ہی ابھی کے لیے اس کو رول آؤٹ کیا گیا ہے وارس اپ بیٹا ورزن جو کی کچھ چنیندہ لوگوں کو ملتا ہے ٹیسٹنگ کے لیے اسی پر ہی ابھی لانچ کیا گیا ہے اگر آپ وارس اپ بیٹا ورزن کافی سمیہ سے یوز کر رہے تو آپ اچھے سے جانتے ہوں گے اگر آپ کو بھی نہیں ملائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وارس اپ پر مطلب وارس اپ پر ڈارک تھم آیا ہی نہیں آیا ہے اب یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جتنے بھی وارس اپ بیٹا یوزر ہیں سبی کو ہی مل جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کچھ کچھ لوگوں کو نہیں ملتا ہے اور کچھ کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگوں کو مل جاتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ کو نہیں ملتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 20% لوگوں کو ہی ملتا ہے جیسے کہ پیمنٹ وارس اپ پیمنٹ کا فیچر ہے مجھے ایسا لگتا ہے 20% لوگوں کو ہی ملا ہے اب اس کا مطلب یہ تو ہے نہیں کہ وارس اپ نے لانچ ہی نہیں کرا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا باقی کو جھوٹ نہیں بنا سکتے تو یہ چیز بھی آپ کو سوچ نہیں ہوگی اب جو میں نے سٹیپ بتایا تھے وہ ایک وار پھر سے فولو کر لیجئے پہلے تو آپ کو یہ نہیں پتا ہے وارس اپ بیٹا ورزن کیا ہے تو پلے سٹور پر آپ کو کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گی سرچ کریے وارس اپ بیٹا ورزن کیا ہوتا آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے بعد آپ اپنے پلے سٹور میں جائیے اور وہاں پر وارس اپ کو سرچ کریے وہاں پر آپ دیکھیں گے وارس اپ کے نیچے اگر بیٹا لکھا ہوا ہے تو مطلب وارس اپ بیٹا ورزن یوز کر رہے ہیں ویٹا ٹیسٹر ہیں یدی اگر بیٹا نہیں آتا ایسا آتا ہے جو میں سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ کو تو آپ نورمل یوز آ رہے ہیں آپ کو نہیں ملا ہوگا یہ اور ابھی نورمل اسٹیبل جو ورزن ہے ان کے لئے بھی رول آؤٹ نہیں کیا گیا ان کو کم سے کم ایک مہینے تک کا ویٹ کرنا ہوگا اب یہ کنفرم نہیں کہہ سکتا ہوں بندرہ دن میں بھی رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے سبی کے لئے دو مہینے تین مہینے چار مہینے بھی لگ سکتے ہیں کب آئے گا جیسے آئے گا آپ کو پتہ ہی چل جائے گا لیکن اگر بیٹا ورزن ہے آپ یوز کر رہے ہیں تو ایک بار آپ اپنے ورزن کو انسٹال کر لیجئے اس کے بعد پھر سے اسٹال کریے لیکن چیٹ بیک اپ لے لینا پہلے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پھر آپ کو مل جائے اگر نہیں ملتا ہے تو اب بھائیہ انتظار کر لیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے سبھی لوگوں کے لئے کبھی کبھی لوگ نہیں لانچ کرتے ہیں اگر میں آپ کو سیدھی بھاشا میں بولوں کہ واتس اپ بیٹا ورزن کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی واتس اپ بیٹا ورزن یوز کرتے ہیں وہ لوگ واتس اپ بیٹا ٹیسٹر ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں جو بھی کوئی واتس اپ فیچر لانچ کرتا ہے تو سب سے پہلے بیٹا ورزن میں آتا ہے ٹیسٹنگ کے لیے اب مان لو میں بیٹا ورزن یوز کر رہا ہوں بھائیہ یہ میرا فرض ہے کوئی بھی نیا فیچر آئے گا اگر مجھے اس میں بگ دیکھنے کو ملا تو میں واتس اپ کو فیڈ بیک کروں گا کہ بھائیہ اس فیچر میں یہ دکت ہو رہی ہے تو ایسے میں لوگ فیڈ بیک کرتے ہیں واتس اپ کو کہ اس فیچر میں یہ دکت آ رہی ہے یہ دکت آ رہی ہے تو وہ سبھی بگ کو جب فکس کر دیا جاتا ہے اس کے بعد سبھی واتس اپ نورمل ورزن میں اس کو لانچ کیا جاتا ہے امیدہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر سمجھ گئے تو اسی بات پر دبائیے لائک کا بڈن چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبائیے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں love you bye bye take care